بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل اسلام ایک اردو ٹیچر کی جانب سے خوش آمدیت کہتا ہوں محرم الحرام محرم الحرام کا بود ببرکت مہینہ ہے اس کے لیے سب سے ببرکت مہینہ ہے خاص کر عبادات کے حوالے سے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں اور اللہ سے معافی تلافی کی جائے غزقہ رزخار کیا جائے اور دو روزوں کا اتمام خاص کر کرنا چاہیے نو دس محرم کو یا دس کیارہ محرم کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ جہاں معاف فرما دیتے ہیں اب وظیفہ کی طرف آنے لگا ہوں یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے اور اگر اس کو کرنا صرف محرم الحرام کے مہینے میں ہے محرم الحرام کے مہینے کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں مگر جو فضیلت اس مہینے سے اس کو ملی ہے جمعہ تیسرا جمعہ اور چوتھا جمعہ محرم الحرام کا تیسرا یا چوتھا جمعہ دو جمعہ ہیں ان کو آپ نے عمل کرنا ہے ایک سو پچاس مرتبہ یہ آیت مبارک ہے سبوح قدوس سبوح قدوس سن ربنا الملعہ کے دور روح اس کو آپ نے ایک سو پچاس مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے بیٹھ کے دوا مانگنی ہے اور اس کے اول آخر درو شریف تین مرتبہ پڑھ لیں تین مرتبہ اول تین مرتبہ آخر اور اللہ سے جو ہے کرگڑا کے دعا مانگیں جو بھی آپ کی دل حقی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز رزق کا جو ہے اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ انشاءاللہ رزق عطا کریں گے اور اس کے علاوہ بیماریوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو یہ جو سبوح قدوس ربنا الملائکة والروح اس کو آپ نے روٹی کے ٹکڑے پہ لکھنا ہے اگر زافران ملتا ہے کسی کو اصل والا مطلب اوریجنل زافران ہو تو وہ لکڑی کی کلمہ بنا کے اس کو لکھ لیں روٹی کے ٹکڑے پہ ایک ہی مرتبہ لکھنا اور اس کو سب گھر والے کھائیں جو بھی بیمار ہیں جو بھی جو حضر چاہ رہے ہیں